حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان نکاح من سنتی نکاح میری سنت ہے فمن رغیب عن سنتی فلیس منی جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہیں انشاءاللہ آج کی اس گفتگو کے اندر دونوں پہلو پر میں انشاءاللہ روشنی ڈالوں گا کہ نبی کی سنت پر عمل کرنے سے فائدہ کیا ملتا ہے اور نبی کی سنت کو چھوڑنے سے نقصان کیا ہوتا ہے احادیث کے اندر دونوں ٹکڑا موجود ہے ان نکاح من سنتی نکاح میری سنت ہے فمن رغیب عن سنتی فلیس منی جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہیں انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ دونوں پہلو پر جو ہے وہ گفتگو کی جائے نکاح حضور کی سنت ہے اور اس سنت پر عمل کرنے کا جتنا فائدہ مسلمانوں کو ہے اتنا فائدہ کسی اور کو نہیں ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج ہم نے سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے حقیقت یہ ہے کہ آج ہم سننی تو ہیں لیکن سنت سے دور ہیں ہم اہل سنت تو ہیں لیکن سنت سے دور ہیں ہم کہتے تو ہیں نبی کی سنت پر عمل کرو لیکن ہم خود نبی کی پیروی اور نبی کی سنت پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں لیکن آؤ تاریخ کا وہ گوشہ آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھوں کہ جن لوگوں نے نبی کی سنت پر عمل کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کتنا اونچا مقامتہ کیا ہے ہم آج نبی کی سنت پر عمل کرنا یہ ہمارے لئے گرہ گزر رہا ہے اور اس پرفتن دور کے اندر جب لوگ نبی کی سنت سے پیچھے ہٹ رہے ہیں نبی کی سنت سے دور بھاگ رہے ہیں ایسے موقع کے بارے میں حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت میری امت پر ایسا آئے گا کہ میری امت جو ہے وہ سنتوں سے دور ہٹے گی سنتوں پر عمل کرنا اس کے لئے گرہ گزرے گا تو حضور نے فرمایا تھا من تمسکا بسنتی اندہ فسادی امتی فلاہو اجر و میاتی شہید کہ اس پرفتن دور کے اندر جب لوگ میری سنتوں سے پیچھے ہٹیں گے ایسے عالم کے اندر اگر میری کوئی ایک سنت پر عمل کرے گا تو اللہ اسے سو شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا سبحان اللہ یہ تو دور ہے جہاں پر نبی کی ایک سنت پر عمل کرنے سے اللہ سو شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے اور اس نبی کی سنت پر عمل کرنے سے اللہ نے کتنا اوچھا مقام عطا کیا ہے اللہ نے کتنا بلند ترین مقام عطا کیا ہے یہی وہ سنت ہے کہ جس سنت نے ابو بکر کو صدی کے اکبر بنا دیا ہے فاروق کو عمر کو فاروق اعظم بنا دیا ہے عثمان کو سخاوت کا تاجدار بنا دیا ہے علی کو حیدر کررار بنا دیا ہے نومان بن ثابت کو امام آزم بنا دیا ہے عبدالقادر کو غوث آزم بنا دیا ہے موین الدین کو غریب نواز بنا دیا ہے سید سالار مسعود غازی کو سید سالار بنا دیا ہے احمد رزا کو آلہ حضرت بنا دیا ہے حامد رزا کو حجت الاسلام بنا دیا ہے مصطفی رزا کو مصبی آزم بنا دیا ہے اور اختر رزا کو تعدو شریعہ بنا دیا ہے سبحان اللہ یہی وہ سنت ہے جس پر عمل کرنے سے اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ ایک اختر رضا کو اللہ نے تعدو شریعہ بنا دیا ہے اب ذرا اس پر میں روشنی لاروں کی تعدو شریعہ ہے کون تعدو شریعہ کی ذات کا نام ہے تعدو شریعہ کی سستی کا نام ہے کسی نے کہا کہ بریلی کے مفقر کا نام تعدو شریعہ ہے کسی نے کہا بریلی کے محبس کا نام تعدو شریعہ ہے کسی نے کہا سنی عالم دین کا نام تعدو شریعہ ہے کسی نے کہا ایک مفتی کا نام تعدو شریعہ ہے لیکن میں بتاتا ہوں کہ تعدو شریعہ کی ذات کا نام ہے میں بتاتا ہوں کہ تعدو شریعہ کی شخصیت کا نام ہے تعدو شریعہ بریلی کے محبس کا نام نہیں ہے تعدو شریعہ بریلی کے مفقر کا نام نہیں ہے تعدو شریعہ صرف ایک سنی عالم دین کا نام نہیں ہے بلکہ مسلک اہل سنت کی پہچام کا نام تعدو شریعہ ہے مسلک اعلی حضرت کے سچے ترجمان کا نام تعدو شریعہ ہے ہم سنیوں کی جان کا نام تعدو شریعہ ہے مدینہ کے صفیہ کا نام تعدو شریعہ ہے اہل بیت کے وقار کے ثبوت کا نام تعدو شریعہ ہے حسن و حسین کے امانتوں کے محافظ کا نام تعدو شریعہ ہے فاطمہ کی چادر کی پاکسکے کی دلیل کا نام تعدو شریعہ ہے ترے مصطفیٰ کے سچے پہلے تار کا نام تعدو شریعہ ہے انما یخش اللہ من عبادی العلمہ کی عملی تفسیر کا نام تعدو شریعہ ہے آل حضرت کے کلم کی رفتار کا نام تعدو شریعہ ہے حجت الاسلام کے گفتار کا نام تعدو شریعہ ہے حضور مختی عظم ہند کے کردار کا نام تعدو شریعہ ہے ہم سنیوں کی جان کا نام تعدو شریعہ ہے حد اقت میں ہم سنیوں کو جنت میں لے جانے والے کا نام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نارے تکبیر اللہ علماء اہلہ سننہ بستی بستی کریا کریا بستی بستی کریا کریا نارے تکبیر اللہ نارے تکبیر تعد الشریعہ فقط ایک ذات کا نام نہیں ہے یہ اللہ بلند ترین مقام انہیں دیتا ہے جو نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں لیکن ہمارا حال اور ہمارا مجاز یہاں تک بگڑا ہوا ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں چند پیسوں سے امیر کر دیا ہو تو ہم غریبوں کو سلام کرنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں ہم جو ہے وہ غریبوں سے سلام کرنا بھی ہم اپنے آپ کے لئے توہین سمجھتے ہیں توہین تو چھوڑو اگر کوئی غریب ہم سے سلام بھی کرے تو اس کے سلام کا جواب دینے کے لئے بھی تیار نہیں ہوتے ہیں ہم اپنے آپ کو مسلمان کے رہے ہیں نبی کی سنت تو یہ تھی کہ نبی جس گلی سے گزرتے تھے ان گلی کے بچوں سے بھی سلام کرتے تھے ان کی دربار میں آنے والا اگر وقت کا ہمشی بلال بھی ہے تو حضور نے اس سے بھی سلام کیا ہے اور آنے والا رئیس مکہ حضرت ابو بکر بھی ہے تو ان سے بھی سلام کیا ہے وہاں وہ دربار ہے کہ جہاں پر امیری اور غریبی دیکھی نہیں جاتی ہے نبی نے سکھایا تو ہمیں ہے سنت تو یہ ہمیں دیا ہے کہ کوئی بھی ہو سلام کرنا ہمیں چاہیے لیکن ہم تو میعار دیکھ کر سلام کرتے ہیں آج حالات یہ ہے کہ جس سے فائدہ نہ ہو جس سے منافع نہ ہو ہم اس سے سلام کرنے کے لئے بھی تیار نہیں ہوتے ہیں یہ ہمارا مجاز ہے کیا یہی اسلام کی تعلیم ہے کیا اسلام نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے اسلام کی تعلیم کیا تھی اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ غریب اگر آئے تو حکم یہ ہے کہ غریبوں کو سلام کیا جائے آج ہمارے گھر پہ کوئی مہمان آئے اور آنے والا گھر کوئی امیر ہو صبح سے لے کر کے شام تک ہم اس کا انتظار کرتے ہیں اچھے اچھے کھانے پکا کر کے اس کا انتظام کرتے ہیں لیکن کسی غریب کی دعوت کبھی ہم نے کی اپنے گھر کے اندر امیروں کے لئے تو ہم نے جستر خان وسیع کر دیا لیکن کسی غریب کے لئے ہم نے کبھی جستر خان کھولا ہے کسی غریب کے لئے کبھی اپنے گھروں کے اندر ہم نے جستر خان بچھایا ہے امیروں کے لئے تو ہم نے بہت سے پکوان پکائے ہیں بہت سے پکوان کھرائے ہیں کون ہے جس کو جو ہے وہ غریبوں کے لئے جس نے جستر خان کو وسیع کیا کوئی امیر نہ ناراض ہو اس کی فکر ہم جو ہے وہ بہت زیادہ کر دیں کوئی امیر ہمارے گھر پہ آئے تو ہم کہتے ہیں کہ اتنی خدمت اتنی سیوہ کر دی جائے کہ یہ امیر مجھ سے ناراض نہ ہو یار امیر کو ناراض کرنے کی اتنی فکر ہے لیکن جس غریب کے ناراض ہونے سے خدا بھی ناراض ہوتا ہے اس غریب کو خوش کرنے کے لئے کوئی ہم نے قیمت نہیں لگائی ہے اس غریب کو خوش کرنے کے لئے کوئی فکر ہم نے نہیں رکھی ہے کوئی کیا سمجھتا ہے کہ اگر امیر ہے تو کیا وہ غریب سے افضل ہے کوئی گورا ہے تو کیا وہ کالوں سے افضل ہے یہ کس نے کہا ہے کہ اگر ہم امیر ہیں تو ہم غریب سے افزل ہیں ہم گورے ہیں تو ہم کالے سے افزل ہیں ایسی کوئی حدیث یا ایسی کوئی قرآن کی آسائے سے ثابت نہیں ہے کہ اگر کوئی غریب ہے تو اسے امیروں پر فضیلت حاصل ہے کوئی اگر گولہ ہے تو اسے کالوں پر فضیلت حاصل ہے نہیں نہ کوئی گولہ اللہ کے قریب ہے نہ کوئی کالہ اللہ کے قریب ہے نہ کوئی امیر اللہ کے قریب ہے اللہ کے قریب کون ہے قرآن فرماتا ہے وہ اللہ کے قریب ہیں تقویٰ اگر غریب کے اندر ہے تو وہ اللہ کے قریب ہیں تقویٰ اگر امیر کے اندر ہے تو وہ اللہ کے قریب ہیں تقویٰ اگر گورے کے اندر ہے تو وہ اللہ کے قریب ہیں تقویٰ اگر کالے کے اندر ہے تو وہ اللہ کے قریب ہیں میدانِ حرم میں مکہ کے بڑے بڑے گورے ایک سب پہ کھڑے کر دیئے گئے اور حب شیش آنے والا کالا بلال خانے کعبہ کی چھت پر چہا دیا جاتا ہے یہ کس نے کہا ہے کہ گوروں کو کالو پر فضیلت ہے یا کسی امیر کو کسی غریب پر فضیلت ہے کچھ نہیں ہے یہ نبی نے تو ہمیں یہ پیغام دیا ہے نبی نے تو ہمیں یہ سنت سکھائی ہے کہ جو ہے غریبوں کو سلام کرو حضور رحمت علم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے اندر سے تکبر کو نکالنا چاہتے ہو تو غریبوں کو سلام کیا کرو اپنے سے چھوٹوں سے سلام کیا کرو لیکن ہمارا حال کیا ہے میعار دیکھ کر کے زمانہ اتنا بدلہ ہوا ہے بغیر مطلب کے آج لوگ سلام کرنا بھی پسند نہیں کرتے بغیر مطلب کے کسی کو اپنے گھر پر بلانا پسند نہیں کرتے ہیں بغیر مطلب کے کسی سے دوستی رکھنا پسند نہیں کرتے ہیں مطلبی دنیا ہے جب مطلب ہوتی ہے تو پھر سب انسان کام کرتا ہے لیکن جب مطلب ختم ہو جائے تو پھر انسان رشتے تک توڑ دیتا ہے کیا یہ نبی نے ہمیں سکھایا تھا مذہب اسلام کی تعلیم یہ تھی نبی نے ہمیں یہ سنت سکھائی تھی آؤ میں بتاتا ہوں نبی نے سنت کیا سکھائی ہے نبی نے پیغام کیا دیا ہے حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آزیر ہوئی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ غربت میرا پیچھا نہیں چھوڑ گئی ہے میں بہت غریب ہوں ایک وقت کھانے کے لیے نہیں ملتا ہے حضور کوئی وظیفہ بتائیں جس سے میرے گھر کے اندر برکت ہو جس سے میرے گھر کے اندر سے جو بے برکتی ہیں وہ ختم ہو جائے تو حضور نے شاک فرمائے صحابی اگر گھر سے تو برکت گھر میں برکت لانا چاہتا ہے اور گھر سے بے برکتی کو دور کرنا چاہتا ہے تو پھر جا کر کے نکاح کر لے جا کر کے شادی کر لے تو صحابی مایوس ہوئے اور شاید ان کو لگا کہ شاید حضور میری غربت کا مزاک اڑا رہے ہیں اس لیے کہ جب میرے پاس خود کے کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے تو اگر میں نے شادی کر لی تو پھر اپنی بی بی کو کیسے کھڑاؤں گا اپنے بی بی کا پیٹ کیسے بھروں گا میرا تنہا تو پیٹ بھرتا نہیں ہے اگر بی بی آگئی تو اس کا پیٹ کیسے بھروں گا جب ان کے چہرے پر غم کے آثار نظر آئے تو دربار تو وہ تھا کہ جہاں پر کوئی غمگین نہیں ہوتا ہے کوئی روتا ہوا جاتا ہے تو مسکرا کر کے پلٹ کے واپس آتا ہے اس لیے کہ ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت اسوت تھا اسوت یہ عربی کا لفظ ہے اور اسوت کے معنی ہوتے ہیں کالا تو وہ کالے رنگ کے تھے حبشی کے رہنے والے تھے اور حبشی کے لوگ کالے ہوا کرتے ہیں تو پھر ان کا نام اسوت تھا اور جب وہ حضور کی بارگاہ میں آتے تھے تو حضور ان سے مزاق فرمایا کرتے تھے تو ایک دن پھر حضور نے حضرت اسوت سے کہا اسوت تو نکاح کیوں نہیں کر لی دا تو حضرت اسوت جو ہے وہ غمگین ہو گئے کہا حضور مکہ کے بڑے بڑے گورے لوگ ہیں وہ مجھ جیسے حبشی بلا حبشی جو ہے وہ کالے کو اپنی بیٹی کیسے دیں گے اس لیے کہ ہمارا میلار یہی ہے نا ہم پہلے لڑکا دیکھتے ہیں لڑکا کیسا ہے لڑکا صحیح ہو پھر لڑکی پر نظر ڈالتے ہیں جو لڑکے والے ہوتے ہیں وہ لڑکی کو دیکھتے ہیں لڑکی کالی تو نہیں ہے لڑکی ساملی تو نہیں ہے لڑکی کا کان تو بڑا نہیں ہے اس کی ناک تو بڑی نہیں ہے یہ ہمارا میلار ہے ہم جب شادیاں دیکھنے جاتے ہیں تو لڑکی کے اندر کبھی دین نہیں دیکھتے ہیں کہ لڑکی دیندار ہے کی نہیں ہے ہم دیکھتے کہ لڑکی گوری ہے کی نہیں ہے لڑکی جو ہے وہ خونصورت ہے کی نہیں ہے کہیں کالی ہو تو رشتہ کینسل سامنی ہو تو رشتہ کینسل آنکھ بڑی ہو تو رشتہ کینسل کان ہرکا سا بڑ جائے رشتہ کینسل ہو جاتا ہے ہم اگر دین نہ ہو تو ہم اسے اپنے گھر ملانے کے لئے تیار ہوتے ہیں لیکن اگر اس کی شکل و سباہت تھوڑی اچھی نہ ہو تو اسے پھر اپنے نکاح ملانا اپنے گھر ملانا پسند نہیں کرتے ہیں ہم لڑکی تو انگور جیسی تلاش کرتے ہیں کبھی لڑکے کی شکل دیکھئے کہ وہ انگور جیسا ہے کہ لنگور جیسا ہے وہ شکل ہم نہیں دیکھتے ہیں ہمیں لڑکی جو ہے وہ انگور جیسی چاہیے اگر ہلکی سی شکل و شباہت الگ ہو جائے تو لڑکی دینے کے لئے تیار نہیں ہوتے حضرت ایسوت کا یہی حالتہ کالے تھے جب حضور نے نکاح کے لئے کہا کہا حضور مجھ جیسے کالے کو اپنی لڑکی قوم دے گا مکہ میں تو سب گورے رہنے والے ہیں مکہ کے لوگ گورے ہیں وہ اپنی گوری لڑکیوں کو مجھ جیسے لوگ کو کیسے دیں گے تو حضور نے ایک صحابی کا نام لیا کہا فلا شہابی کے گھر چلے جاؤ اور جا کر کہنا کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے اور میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہیتا ہوں میں اس سلام پیش کرتا ہوں ایسی بیٹیوں کو جن کے ماں باپ نے اس سے ایسی تربیت عطا فرمائی تھی رسول کے سائے میں جسے وہ تربیت ملی تھی یہ کالے حضرت اصور حضور کی بارگاہ سے اٹھتے ہیں اس صحابی رسول کے گھر پہ گئے جروازے پر دستگ دی اندر سے وہ صحابی باہر آئے حضرت اصور نے اپنی نگاہیں جھکا لی صحابی نے پوچھا بتاؤ اصور کس لی آئے ہو شرم کے مارے کوئی جواب نہیں دیا جب تیسری بار پوچھا اے اصور کس لی آئے ہو تو حضرت اصور نے نگاہ اٹھائی کہا مجھے حضور نے بھیجا ہے کہا میں حضور کے بھیجنے پر آیا ہوں تو حضرت اصور نے سرماتے ہوئے کہا میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہیتا ہوں جب اتنا اس باپ نے سنا تو پیر کے نیچے سے زمین کھسک گئی ایک طرف جناب کالے اصور کو دیکھ رہا تھا اور ایک طرف اپنی بیٹی گو 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 بیٹی کو دیکھ رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ میری بیٹی اتنی حسین و جمیل ہے میں اپنی بیٹی کو آکر اس کے نکاح میں کیسے دے دوں لیکن حضور کا فرمان تھا اگر میں بیٹی نہیں دیتا ہوں تو حضور کے فرمان کی خلاف ہوگا اگر بیٹی دیتا ہوں تو میری بیٹی کی زندگی کا سوال ہے اس کشمکش میں سوچ رہے ہیں آخر کرو تو کیا کروں آخر ہاں کر دوں یا نہ کر دوں اس لیے کہ اگر ہاں کرتا ہوں تو بیٹی جاتی ہے نہ کرتا ہوں تو ایمان کا جنازہ نکلتا ہے اس لیے کہ رسول کا حکم تعلیم یہ شریعت کے خلاف ہے آخر کرو تو کیا کروں جب اس بات کشمکش میں ہو گیا تو اندر سے بیٹی نکلتی ہے اپنے باپ کے کندر پر ہاتھ رکھتی ہے کہتی میرے ابا جان آپ نے مجھے بڑی نازوں سے پالا ہے آپ نے بڑی محبت سے پالا ہے اے میرے ابا جان آپ کو گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے آنے والا رشتہ جو میرے لیے آیا ہے آپ ان سے ہاں کہہ دیں میں اس اسود سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں اللہ اکبر جب بیٹی نے جواب دیا اے میرے باپ میں اس اسود سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں تو باپ نے کہا بیٹی یہ اتنا کالا ہے آخر تو اس کے ساتھ کیسے زندگی گزارے گی تو پھر بیٹی نے کیا خوبصورت جواب دیا بیٹی نے کہا اے میرے ابا جان آپ آنے والے اسود کو نہ دیکھیں بلکہ بھیجنے والے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ اے میرے باپ میں کتنے خوش رسیب ہوں کسی کا رشتہ کسی کا باپ تے کرتا ہے کسی کا رشتہ کسی کا بھائی تے کرتا ہے کسی کا رشتہ کسی کے رشتہ دار تے کرتے ہیں لیکن میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ میرا رشتہ نبیوں کے سردار نے تے کیا ہے میرا رشتہ آمینہ کے لال نے تے کیا ہے تو یہ حضور کی بارگاہ کا مقام تھا کہ وہاں سے کوئی کھالے ہاتھ کبھی واپس نہیں جاتا تھا تو وہ صحابی نے جو وظیفہ مانا حضور وظیفہ بتائیں تاکہ غربت دور ہو جائے تو حضور نے کہا نکاح کر لو کہا حضور میرے پاس خود کھانے کے لئے ایک وقت تک کھانا نہیں ہے تو میں نکاح کر کے اپنی بی بی کو کیا کھلاؤں گا اور ہمارا میار اسی طریقے سے ہے آج ہم جب دولت جمع کرتے ہیں اس کے بعد پھر نکاح کی طرف جاتے ہیں پہلے تو نکاح دولت سے عیاسی ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر نکاح کی طرف جاتے ہیں اور یہی سوچتے ہیں کہ دولت نہیں ہوگی تو پھر نکاح کیسے کیا جائے گا پہلے انسان کماتا ہے کاروبار کرتا ہے دولت جمع کرتا ہے اور اس کے بعد نکاح کرتا ہے پہلے مالدار ہوتا ہے پھر نکاح کرتا ہے لیکن حضور کا فرمان سنو حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اے لوگو تم نکاح کرو اللہ تمہیں مالدار کر دے گا اے لوگو نکاح کرو اللہ تمہیں مالدار کر دے گا ہم کہتے ہیں نکاح کرنے سے ہم کیسے مالدار ہو جائیں گے تو یاد رکھو جب انسان اکیلا رہتا ہے تو اسے اکیلے کا رزق دیا جاتا ہے جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر عورت کا رزق برد کے حصے میں لکھا جاتا ہے اس عورت کا رزق بھی اس مرد کو دیا جاتا ہے آج ہم یہ جو فکر بنا کر کے رکھتے ہیں نا کہ یار عورت آئے گی تو کیا کھلاؤں گا عورت آئے گی تو اسے کیسے کھلاؤں گا جو عورت آتی ہے وہ تمہارا کھانے کے لیے نہیں آتی ہے جو بھی عورت اپنے گھر سے تمہارے نکاح میں آئی ہے وہ تمہارا کھانے کے لیے نہیں آئی ہے اس کے بھی نصیب کے اندر رزق لکھا ہے وہ تمہارے گھر میں ضرور آتی ہے لیکن وہ اپنے نصیب کا رزق اپنے ساتھ لے کر کے آتی ہے یہ الگ بات ہے کہ اللہ اس کے نصیب کا رزق شوہر کے ذمہ کرتا ہے شوہر اس کے نصیب کا رزق کماتا ہے کوئی شوہر اپنی عورت کو اپنے پیسے سے نہیں کھلاتا ہے وہ خود اپنا نصیب کا رزق لے کر کے ساتھ میں آتی ہے اور وہ اپنا رزق جو ہے وہ کھاتی ہے اس لئے کہا گیا کہ مہمان جو آتا ہے وہ کسی کا میزبان کا کھانے کے لئے نہیں آتا ہے وہ ساتھ میں اپنا رزق لے کر کے آتا ہے یہ اگرچہ وہ تمہارے دسترخان ہو لیکن تمہارے دسترخان کے اوپر وہ رزق اپنا ہی کھا رہا ہوتا ہے شاعر نے کہا ہے کہ شکر خالق کا عدا کر آمد مہمان پر کھا رہا ہے اپنا رزق تیرے دسترخان پر یہ الگ بات ہے کہ وہ تمہارے دسترخان پر کھا رہا ہے لیکن ہر انسان اپنے نصیب کا رزق لے کر کے آتا ہے وہ صحابی سے جب حضور نے کہا نکاح کر لو تو اب حضور کی بات تھی گئے نکاح کر لیا نکاح کے ایک مہینے کے بعد آئے تو پوری طریقے سے مالدار تھے حضور کے وارگاہ میں آزمِ حضور میں تو سوچ رہا تھا نکاح کر کے بیوی کو کیا کھلاؤں گا لیکن جب سے نکاح کیا ہو میرے گھر میں برکت ہی برکت اتر رہی ہے اللہ نے فرمایا اس لیے کہ ابھی تجھے تنہا رزق دیا جا رہا تھا اب تیرے بیوی تیرے بچوں کا بھی رزق دیا جا رہا ہے اور اس کی عوج میں اللہ تبارک و تعالی اس نے برکتیں بھی عطا فرماتا ہے تو نکاح ایک ایسی سنت ہے جس کے اندر برکت جو ہے وہ عطا کی جاتی ہے یہ نکاح کے فائدے ہیں کہ انسان نکاح جو ہے وہ سنت پر جب عمل کرتا ہے اب آئی حدیث کے دوسرے حصے پر حضور نے فرمایا جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں حقیقت تو یہ ہے کہ نکاح ایک سنت تو ہے لیکن سنت کی سب سے زیادہ دھجی اگر کہیں اڑائی جاتی ہے تو اسی نکاح کے اندر اڑائی جاتی ہے میرے جملے تلخ ہیں لیکن حقیقت ہے نکاح یہ سنت تو ہے لیکن سنت کی سب سے زیادہ دھجی اگر کہیں اڑائی جاتی ہے تو اس نکاح کے اندر اڑائی جاتی ہے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو غلامی رسول کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ رسول کے نام پر اپنی جان دینے کے لئے تیار ہیں رسول کے نام پر جان دینے کے لئے تیار ہیں کیا رسول کے فرمان پر بھی عمل کرنے کے لئے تیار ہیں رسول کے فرمان پر عمل کرنا تو یہ آسان ہے جان دینا تو بہت مشکل ہے لیکن ہم رسول کے نام پر جان دینا تو گوارہ کرتے ہیں لیکن رسول کے فرمان پر عمل کرنے کے لئے ہم تیار نہیں ہیں آج نکاحوں کے اندر شادیوں کے اندر نبی کی سنت کی جتنی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں یہ بیان کرنے سے باہر ہیں پھر ہم اتنی قسمت پر رونا کیوں رو رہے ہیں جب دنیا میں مسلمان ستائے جاتے ہیں پریشان کی جاتے ہیں تو پھر ہم رونا کس بات کا رو رہے ہیں کہ حضرت دعا کریں فلا ملک میں مسلمانوں کے حالات بہت خراب ہیں کیوں نہیں خراب ہوں گے کہ حضور کی حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا جب میری قوم میری سنت پر عمل کرنے سے پیچھے ہٹنے لگے گی تو پھر ان پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیا جائے گا یہ حضور نے چھوڑا سو سال پہلے ہمیں پیغام دیا تھا کہ رسول کی سنت سے مو نہیں بھوڑنا رسول کی سنت سے بغاوت نہیں کرنا ورنہ دنیا کے اندر نام و نسان تک مٹا دیا جائے گا نہ سمنو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں ڈاکٹر اللہمہ اقبال نے پیغام دیا تھا نہ سمنو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں تمہاری داستہ تک نہ ملے گی داستانوں میں اگر اب بھی نہیں سمنے تو پھر یاد رکھنا ہماری داستان بھی دنیا کی کتابوں میں نظر نہیں آئیں گی بہت سے ملک ایسے ہیں جہاں پر مسلمانوں نے حکومت کی ہے لیکن آج ان سے وہ حکومت چھین لی گئی ہے آج ان سے مسلم جو ہے وہ حکومت ان سے لے لی گئی ہے اس لیے کہ جب مسلمان نبی کی سنت سے بھاگنے لگینا تو پھر سمجھ لینا کہ اس کا زوان آنے والا ہے پھر اس کا زوان شروع ہوتا ہے جب مسلمان نبی کی سنت سے ہٹنے لگا ہے ہمارا کیا حال ہے شادیوں کا کیا میں آ رہا ہے آج لوگ سوال کرتے ہیں کہ حضرت دنیا کے اندر سب سے پریشان اورٹے کیوں رہتی ہیں سب سے زیادہ پریشان اورٹے کیوں ہوتی ہیں تو میں نے کہا دنیا میں سب سے زیادہ خرافات اگر کسی کے اندر ہے تو وہ ارتوں کے اندر ہے حقیقت ہے تلخ جملہ ہے ذرا صبر کریں سب سے زیادہ خرافات اگر کسی کے اندر ہے تو ارتوں کے اندر ہے حالات یہ ہیں کہ اگر شادیوں کے اندر اگر دولہ مہندی نہ لگائے تو زبرجستی اسے مہندی لگائی جاتی ہے اور کہتے ہیں یہ رسم ہے جس مہندی کو مردوں کو لگانا میرے حضور نے حرام قرار دیا گیا ہو وہ رسم کیسے ہو سکتی جب مہندی لگانا ہی مردوں کے لیے حرام ہے تو یہ رسم کہاں سے ہو گئی اور وہ رسم کیسی جو میرے رسول کی سنت کی دھجیاں اڑاتی ہو ایسے کو ہم رسم کہیں گے جو میرے رسول کی سنت کی مخالفت کرتی ہو میرے رسول کی سنت کے خلاف ہم ایسے کو رسم کہیں گے نہیں مردوں کے لیے مہندی حرام تھی حرام ہے حرام رہے گی چاہے وہ تھوڑا سے مہندی لگائے چاہے پورا لگائے کہتے ہیں نا تھوڑا سا لگا تو تھوڑے سے میں کچھ نہیں ہوتا ہے کیا تھوڑے سے شراب کی اجازت اسلام نے دی ہے نہیں دی ہے نا تھوڑا سا پیشاب بھی پیشاب ہوتا ہے اور زیادہ پیشاب بھی پیشاب ہوتا ہے پیشاب بھی حرام ہے میندی بھی حرام ہے چاہے وہ تھوڑی سی لگائی جائے چاہے زیادہ لگائی جائے لیکن ہمارے عورتوں کا حال یہ کہ جب تک میندی نہ لگائے پھر دولے کو جو گھر سے نکلنے نہیں دیا جاتا ہے چاہے وہ سو جائے اس کے بعد لگائی جائے اور اب ماحول تو یہاں تک بگڑا ہوا ہے کہ آج جب تک شادیوں میں ڈھولک اور ڈانس نہ ہو جائے ہماری شادی مکمل ہی نہیں ہوتی ہے یار یہ مسلمانوں کی شادیاں ہیں جن شادیوں میں ڈھول اور تاشے بجائے جائیں ناچ اور گانے کیے جائیں وہ مسلمانوں کی شادیاں ہیں یہ تو غیروں کی شادیوں کی رسمیں ہیں جو ہم نے آج اپنی شادیوں کے اندر رسمیں شالو کر لی ہے اور مجھے ان مردوں کی عقلوں پر حیاء آتی ہے جو اپنے گھروں میں عورتوں کو ناستے ہوئے دیکھتے ہیں پھر بھی منا نہیں کرتے ہیں کس چیز کے مرد ہیں آپ کیسے مرد ہیں آپ فیضا پر عورتوں کو مارنے کے لیے آپ مرد ہیں عورتوں پر ہاتھ اٹھانے کے لیے آپ مرد ہیں حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مرد کی عورت بے حیاء گھونتی ہو اور وہ اپنی عورت کو پردے کا حکم نہ دے ایسے مرد کی نہ نمازیں قبول ہوتی ہیں نہ عبادتیں قبول ہوتی ہیں یار یہ تو حضور نے ہمیں کیا تھا لیکن ہمیں کیا ہو گیا شرم نہیں آتی ہم اپنی بہن بیٹیوں کو اپنے گھر میں نچاتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آتی ہے بہن بھی ناچ رہی ہوتی ہے بیٹی بھی ناچ رہی ہوتی ہے نہ بھائی کو ہائے آتی ہے نہ باپ کو شرم آتی ہے اپنی بچیوں کو ناستے ہوئے یوں ہی دیکھتا ہے آج نوجوانوں کا حال شادیوں کے اندر اتنا بدرا ہے کہ آج شادیوں میں سب سے زیادہ نوجوان نظر آتا ہے کیوں؟ شادیوں میں لڑکیوں کو دیکھ لیں کیلئے آدھ بان سبر کر ہم براد بھی جاتے ہیں اور شادیوں میں شرکت کرتے ہیں ہمیں شرم تک نہیں آتی ہے جس شادی میں ہم جا رہے ہیں سزدد کر کے اس لیے کہ لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے غیر محرم عورتوں کو دیکھنے کے لیے ہمیں شرم نہیں آتی ہے کہ اس شادیوں میں آنے والی کوئی غیر لڑکی نہیں ہے وہ آنے والی لڑکیاں تو ہماری رشتہ داری ہوتی ہیں نا کوئی کھالا کی لڑکی ہوتی ہے کوئی ففو کی لڑکی ہوتی ہے کوئی نانی کی لڑکی ہوتی ہے لیکن ہم اتنے بے حیاء اور بے شرم ہیں کہ پھر اپنے رشتہ داروں کی لڑکیوں کو تارنے کے لیے پھر ہم اپنے گھر سے بن سمر کر کے نکلتے ہیں شادیوں میں نوجوان سب سے زیادہ کیوں نظر آتا ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں ہم یہ جو کام کر رہے ہیں کیا خدا نہیں دیکھ رہا ہے اس کام سے خدا آگاہ نہیں ہے یاد رکھو اگر ہم کسی کی بہن اور کسی کی بیٹیوں پر غلط نظر ڈالیں گے تو یاد رکھنا ہمارے گھر میں بھی ہماری ماں اور ہماری بہنیں محفوظ نہیں رہ سکتی کیوں حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا گلی پر نکر پر چوراہیں پر بیٹھ کر کے دوسروں کی بہن اور بیٹیوں پر غلط نظر ڈال کر کے یہ سوچ رہے ہو کہ ہماری بہن ہمارے گھر میں محفوظ بیٹی ہے یہ بات اپنے ذہن سے نکال لینا اس لیے کہ کسی مولانا کسی مولوی کا قول نہیں ہے یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اگر تم جس کے ساتھ جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا اگر ہم کسی کی بہن اور کسی کی بیٹیوں پر غلط نظر رکھیں گے تو ہماری بہن اور ہماری بیٹیاں کبھی محفوظ نہیں نہیں سکتی ہیں اگر اپنے بہن اور اپنے بیٹیوں کی عبروں کی حفاظت چاہیتے ہو تو دوسروں کی بہن اور بیٹیوں کی عبروں کی حفاظت کرو اللہ تمہاری بہن اور بیٹیوں کی عبرو کی حقاظت فرمائے گا اس لیے کہ جو دوسروں کے ساتھ برا کرتا ہے تو پھر دوسروں کے ساتھ برا کر کے اپنے ساتھ اچھائی کی امید نہیں رکھنا جو دوسروں کے ساتھ برا کرتا ہے اس کے ساتھ بھی برا ہوتا ہے اگر دوسروں کے ساتھ اچھا کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی اچھا ہوتا ہے یاد رکھنا یہ حمیث اپنے ذہن کے اندر اتار لینا کما تدین و صدان تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا اگر تم کسی کی بیٹیوں پر غلط نظر تم نے بنا کے رکھی ہے تو تمہاری بیٹی بھی غلط نظروں سے محفوظ نہیں رہ سکتی ہے تم نے کسی کی بہن پر غلط نظر ڈالی ہے تو تمہاری بہن بھی ان غلط نظروں سے محفوظ نہیں رہ سکتی ہے آؤ تعریف کا بھی واقعہ آپ کے سابنے رکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کتنا حق ہے پاکستان کے ایک شہر کراچی کے ایک سکول کا واقعہ ہے کہ اس سکول کے اندر جب چھٹی ہوئی تو مسلم قوم کی چند بچیاں اپنے چہرے پر اسکاپ لگا کر کے آگے آگے چلتی ہیں پیچھے سے چند نوجوان بھرک پر سوال ہو کر کے انہیں چھیرتے ہوئے ان سے مستیاں کرتے ہوئے پیچھے پیچھے چلتی ہیں اللہ اکبر آج کل بچیوں کا حال بھی بڑا عجیب ہے آج چہرے پر اسکاپ لگانا یہ فیشن بن چکا ہے برکہ پہننا یہ فیشن بن چکا ہے ایک بات یاد رکھنا اسلام برکے کا لگانے کا نہیں اسلام پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے آج ڈیزائن دار برکہ اس پر اسکاپ جو مزید جلے پر تیل کا کام کرتا ہے ہو سکتا ہے کوئی میرے فکر سے اتفاق نہ کرے لیکن میں بتا دوں یہ میری فکر نہیں ہے یہ حجت الاسلام امام غزالی کی فکر ہے امام غزالی نے اپنی صدی کے اندر یہ فتوہ دیا تھا کہ جس برکے پر ڈیزائن بنی ہو ایسا برکہ پہننا عورتوں کو جائز نہیں ہے کیونکہ وہ برکہ مردوں کا دل لگاتا ہے وہ برکہ مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے تو جو برکہ مردوں کو دعوتیں نزال آدھے ایسا برکہ پہننا عورتوں کو جائز نہیں ہے کل تک کہ برکے کا حال یہ تھا اتنا سیمپل اور اتنا سادہ ہوتا تھا کہ پہن کر گزرنے والی کے بارے میں خبر تک نہیں ہوتی تھی کہ جو ہے یہ موٹی ہے یا پتلی ہے یا یہ بوڑی ہے یا جوان ہے لیکن آج کل جسم کی پوری ساخت کا اندازہ ہو جاتا ہے ایسے ایسے مقام پر نگ لگے ہیں ایسے ایسے مقام پر امرائٹری ہے ایسے ایسے کلر کے بھرکی لے برکے ہیں برکوں کی سلائی ایسی ہے کہ نہ دیکھنے والا بھی متوجہ ہو جائے نہ فتنے میں گرفتار ہونے والا انسان بھی فتنے میں گرفتار ہو جائے قوم کی بیٹیوں کو چاہیے کہ وہ برکے کو فیشن نہ بنائیں اسلام برکے کا لگانے کا نہیں اسلام پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے آج ہزاروں روپیے کا برکہ پہن کر کے تم اپنی عزت کو محفوظ نہ کر سکی لیکن قربان جاؤ قرون اولا کی عورتوں پر کہ جن کے پاس ایک چادر وہ بھی ستر پیبند کی ہوا کرتی تھی لیکن غیرق کا حال یہ تھا کہ جب وہ اوڑ کر کے نکلتی تھی تو ہران جنت آسمان سے جھاک جھاک کر کے رشق کی نگاہوں سے دیکھ لیا کرتی غیرق کا حال یہ تھا کہ دامن نچوڑے تو فرشتے بزو کرے اللہ اکبر ان کے دامن پر پیبند تو تھے مگر گناہوں کے دھپے نہیں تھے ایاشیوں کے دھپے نہیں تھے برائیوں کے دھپے نہیں تھے اللہ اکبر مسلم قوم کی چند بچی اپنے چہرے پر اسکاپ لگا کر کے آگے بھی کرتی ہیں پیچھے سے چند نوجوان بائیک پر سوار ہو کر کے انہیں چھیلتے ہوئے ان سے مصبیہ کرتے ہوئے پیچھے پیچھے چلتا ہے ایسے میں وہ لڑکیاں ان نوجوانوں سے بچنے کے لیے شہر کے جانے والی بس کے اندر سوار ہو جاتی ہیں لیکن ان نوجوانوں کو بتتمیزی سوجی انہوں نے اپنے بائیک کو وہی پر اسٹاپ لگایا اور اس بس کے اندر سوار ہو گئے جب بس کے اندر سوار ہوئے تو بس خطا خط بھری ہوئی تھی بس میں کافی بھیڑ تھی ان نوجوانوں نے اس بھیڑ کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ان بچیوں کے غلط مقامات پر اپنے ہاتھ کو ملنا شروع کیا اللہ اکبر لوگ کہتے ہیں قوم دیکھ رہا ہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا پروردگارِ عالم ضرور دیکھنا ہوگا اور انسان دنیا کی نظروں سے بچ کر کے گناہ کر سکتا ہے لیکن اللہ کی نظروں سے بچ کر کے گناہ نہیں کر سکتا ہے اپنے ہاتھوں کا بسیوس کرنے والوں دوسروں کے جسموں پر ہاتھ ڈالنا بہت بھلا معلوم ہوتا ہے اس دن کیا ہوگا جس دن کے بارے میں قرآن فرماتا ہے تمہاری زبانوں پر مہر لگا بھی جائیں گے اور تمہاری ہاتھ پیر اللہ کی بارگاہ میں کلام کریں گے اس دن کیا ہوگا جس دن کے بارے میں قرآن فرماتا ہے تمہارا نام اعمال اخبار کی شکل میں تمہارے ہاتھ میں بیا جائے گا لوگ پڑھو تم نے دنیا کے اندر کون سا گناہ کیا ہے اگر تم نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی تو اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا اور اگر ذرہ برابر تم نے گناہ کیا ہوگا تو اس کا بھی عذاب دیا جائے گا اس دن سے ڈر نہیں لگتا اپنے ہاتھوں کا مسیوس کرنے والوں اپنے نازک ترین جسم کو جہنم کا اندر مرالے والوں دل کے کانوں سے ذرا سنو ان لوگوں میں بھیر کا ناجائش سائٹہ اٹھاتے ہوئے ان بچیوں کے غلط مقامات پر اپنے ہاتھ کو ملنا شروع کیا بس چلتی رہی اسٹاوپ آتے رہے اپنے اپنے اسٹاوپ پر بچیاں اترتی رہی جب آخری اسٹاوپ پر ساری بچیاں اتر گئی وہ نوجوان پھر کسی بس سے واپس آتے ہیں اور خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ آج ہم نے پوری طریقے سے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کیا ہے آج ہم نے پوری طریقے سے اپنے نفسانی خواہشات کو مکمل کیا ہے اب ہم اسی طریقے سے کرتے رہیں گے بس کی بھیر کا یوں ہی ناجائز فائدہ اٹھاتے رہیں گے لیکن ان نوجوانوں کے ذہن سے حضور کی حدیث نکل گئی تھی ان کے ذہن کے اندر حضور کا فرمان نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کما تدین التدان تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا تمام نوجوان اپنے بائیک لے کر کے جب اپنی گھر کی طرف روانہ ہوئے اس میں سے ایک نوجوان بائیک پر سوار ہو کر کے اپنے آنکھوں میں خوشیوں کے لال لال لورے لیے ہوئے مسکراتا ہوا اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے گھر کے آنگن میں بائیک کھڑی کرتا ہے اندر داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی نوجوان بہن اس کے ماں باپ کے قدموں میں بیٹھی آنے بھر رہی ہے سسکیاں لے رہی ہے زاروں کتار رو رہی ہے جب اس بھائی نے اپنے جوان بہن کو ماں باپ کے قدموں میں روتے بھی پایا تو یوں لگتا ہو کہ آنکھوں میں خون اتر آیا ہو لیکن اسے اپنا جنم یاد نہیں ہے اسے اپنا گناہ یاد نہیں ہے کہ وہ کونسا گناہ کر کے آیا ہے لیکن جب اپنی جوان بہن کو ماں کے قدموں میں روتے بھی دیکھا تو پھر لگتا ہو یوں کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہو اس نے پوچھا بہن کیا ہوا ہے آخر تو رو کیوں رہی ہے کس لیے رو رہی ہے تجھے کس نے رونایا ہے اللہ اکبر وہ اور آگے بڑھا امی سے پوچھتا ہے امی میری بہن کو ہوا کیا ہے آخر یہ رو کیوں رہی ہے آخر سسکیا کیوں لے رہی ہے اس کے موٹے موٹے آسو اس کے سرخ رخصار سے کیسے بے رہے ہیں اس سے پہلے کی ماں جواب دیتی اس کی بہن نے اپنے بھائی کے گریبان کو پکڑا اور کہا وہ ظالم بھائی کاش تو پیدا ہونے سے پہلے ہی مر گیا ہوتا تو آج تیری بہن یہ دن نہ دیکھتی جب اس بہ بھائی نے اپنے بہن کو اتنا جذباتی دیکھا تو پھر بھائی نے پوچھا کہ بہن تجھے کیا ہوا ہے آخر تو مجھ سے اتنی خفا کیوں ہے مجھ سے اتنی غصہ کیوں ہوا رہی ہے تو بہن نے کہا ہو بے غیرت بھائی بتا میری اسکول کی چھٹی کے بعد کیا تو اپنی دوستوں کے ساتھ میری سہلیوں کا پیچھا نہیں کر رہا تھا جب اتنا سنا تو بھائی کی نگاہیں شرم سے جھک جاتی ہیں کہ یہ بہن سے یہ منظر میری بہن کو کس نے بتا دیا یہ حال میری بہن کو کس نے بتا دیا لیکن آنے والے جملوں نے اس کے پیر کے نیچے سے زمین کو کسکا دیا اس بہن نے کہا وہ بے غیرت بھائی کیا تجھے پتا ہے کہ جب میری سہلیاں جب تجھ سے بچنے کے لیے وہ بس کے اندر سوال ہو گئیں تو تم لوگوں نے بس کے اندر داخل ہو کر کے بس کی بھیل کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے تم نے میری سہلیوں کے ساتھ بتبیزی کرنا شروع کیا وہ بے غیرت بھائی کیا تجھے پتا ہے کہ بس کے اندر بھیل میں تو نے جس عورت پر ہاتھ بڑھایا تھا وہ کسی اور پر نہیں تو نے اپنی بہن پر بڑھایا تھا بس کے اندر جو تجھ نے آج بتا دیزی کی ہے کسی اور کی بہن سے نہیں تو نے اپنی بہن سے کی یہ صورتحال ہے دنیا نے تمہیں اتنا عوارہ کر دیا ہے کہ جب نفسانیت کا بھوت سوال ہوتا ہے تو تم یہ بھول جاتے ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں بس نفس 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 کب تک نفس کی غلامی کرتے رہو گے کب تک اپنی بہن اور بیٹیوں کے عبروں سے کھلتے رہو گے اور یہ بات اپنے ذہن کے اندر نوٹ کر کے لے کر کے جانا تم اگر کسی کی بہن اور کسی کی بیٹی کی عبروں پر ہاتھ ڈالو گے تو تمہاری بہن اور بیٹی کی عبروں کبھی محفوظ نہیں رہ سکتی ہے کسی مولانا یہ میرا کول نہیں ہے یہ حضور کا فرمان ہے تم جیسا کرو گے سبحانے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا آج ہم کیا کر رہے ہیں آج دوسروں کی بیٹیوں کو نچوانا ہم اپنے آپ پر فخر محسوس کرتے ہیں آج دوسروں کی بچیوں کو ناستے ہوئے دیکھ کر ہم خوشی محسوس کرتے ہیں یاد رکھنا ایک وقت آئے گا کہ ہماری بھی بیٹیاں ناچیں گے اور سارے شہر کو لوگ دیکھ کر کے تماشاں دیکھیں گے تب کیا کرو گے تم اگر کسی کی بہن اور کسی کی بیٹی کی آبرو کی حفاظت کرو گے اللہ تمہاری بہن اور بیٹیوں کی آبرو کی حفاظت کرے گا اور نہ یاد رکھنا اگر تم کسی کے ساتھ غلط کرو گے تو تمہارے ساتھ کبھی بھی اچھا نہیں ہوگا کسی کے ساتھ برائی کر کے اپنے ساتھ بھلائی کی امید نہیں رکھنا یہی حضور کا فرمان ہے اور یہی قرآن کریم کا پیغام ہے یہی مذہب اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ اچھائی کرو اللہ تمہارے ساتھ اچھائی کرے گا اگر کسی کے ساتھ برائی کرو گے تو پھر اپنے برائی کا انتظار ضرور کرتے رہنا یہی پیغام یہاں سے لے کر کے جانا ہم کسی کے ساتھ اچھا کریں گے تو ہمارے ساتھ اچھا ہی ہوگا اور ہم اگر کسی کے ساتھ غلط کریں گے تو ہمارے ساتھ غلط ہی ہوگا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات جو کچھ میں نے بیان کیا اس پر سب سے پہلے مجھے اس کے بعد آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں تمام مسلمانوں کو مذہب اسلام پر چھننے کی توفیق عطا فرمائیں تمام عورتوں کو خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرہ کی کنیز بن کر کے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین خلے ہو جائیں صلاة و سلام